حضرت فاطمہ ہیں یوٹیوب پہ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھر کے اوپر اور فیملی کے اوپر بددعا ہے یعنی کوئی کام مکمل نہیں ہوتا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا کوئی سکون نہیں رہتا گھر میں اور ان کو یہی ان کا یقین ہے ان کو کہ یہ بددعا ہے تو اس کے لیے انہوں نے آپ سے علاج پوچھا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بارالہ اگر آپ نے یہ سمجھ دیا کہ بددعا ہے تو بس صحیح یہ پھر آپ جو وہ صاحب دعا بن جائے آپ دعا کریں اور سب سے بڑی دعا تو اشرف الخلق کے لیے یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا ہے صلاة والسلام جو اس کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دعا ہے رحمت کی جو وہ نبی رحمت کے لیے مانگتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تبارک وطالع ہم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں تو لہذا آپ صلاة والسلام کم از کم تین تسبیح تین تسبیح جو ہے صلاة والسلام روز پڑھیں درود ابراہیمی جو نماز والا درود وہ پڑھ لیں ونہو جو میں درود بتایا کرتا ہوں وہ پڑھ لیں یہ ایک دفعہ میں آپ نے دس لاکھ مرتبہ صلاة والسلام وبرکت کی دعا کر دیئے سرکار دعالم کے دیئے تو یہ والا درود نوٹ کر لیں تو یہ آپ جانا وہ تین تسبیح صبح میں یہ شام میں پڑھ کے آپ حضور کے خدمت پر پیش کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ جو بھی بدعا ہم پر اس کا اثر ہے تو یہاں اس کا رفع فرمائے کیونکہ ہم نبی رحمت کے لئے دعا کر رہے ہیں اور ظاہرہ آپ ہم پر اپنی رحمت کیجئے جب اللہ کی رحمت کے نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ آپ کے سارے قصے پاس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں بہت خوب بہت شکریہ حضرت تین تسبیح کا مطلب ہے تین سو دفعہ تین سو دفعہ